السلام علیکم دوستو گیرمول کی لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر آئی ہے خاص طور سے ڈومیسٹک ورکر کے لیے جیسے فیملی ڈرائیور آمیل مجرہ آمیل منجلی وغیرہ تو یہاں پر بتایا گیا ہے یہ لوگ اپنے کفیل کی بنا مرجی کے نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس میں کچھ کنڈیسن بتائی گئی ہیں اگر آپ کا کفیل یہ کنڈیسن پوری نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کی پرمیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی بنا مرجی کے ہی نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ سوہ درپکندر گولڈ کا ریٹ بہت ہی کم ہو گیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکی سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ کون سی کنڈیسن ہے جن کو آپ کا کفیل اگر پورا نہیں کرے گا تو پھر آپ اس کی بنا مرجی کے اپنا نکل کفالہ کرا سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر بتایا گیا ہے اگر آپ کا کفیل آپ کو لگتار تین مہینے تک سیلری نہیں دیتا ہے تو پھر آپ کو اس کی پرمیزن کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں بھی اس کی بنا مرجی کے نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو ورکر ہیں وہ اپنے ملک سے سعودیرہ پہنچ گیا ہے یعنی جس آفیس سے بھی اس نے اپلائی کرائی ہوگی ویزا تو اس آفیس میں بندہ آ گیا ہے لیکن جو اس کا کفیل ہے اس کو لینے کے لیے نہیں گیا پندرہ دن اس پر گجر گئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر پندرہ دن تک آپ کا کفیل آپ کو آفیس میں لینے کے لیے نہیں آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کفیل کی پرمیزن کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں بھی کسی دوسرے کفیل کے پاس نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر یہاں پر بتایا گیا ہے اگر آپ کے کفیل نے آپ کا اقامہ نہیں بنوایا ماننی جی آپ جو ہے نئے آئے ہیں اپنے کفیل کے پاس میں اور تین مہینے کا ٹائم جو ہے ہو گیا ہے جو ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے کفیل نے آپ کا اقامہ نہیں بنوایا تو ایسی صورت میں بھی پھر آپ اپنا نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ماننی جی آپ پہلے سے ہی موجود ہیں کفیل کے پاس میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس کو ایکسپائر ہوئے تیس دن گجر گئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بھی آپ اپنا نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس کی بنا مرجی کے اور اس کے علاوہ نمبر چار پہ بتایا گیا ہے کفیل یا اس کے گھر والے ورکر کے ساتھ میں کوئی برا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ میں کالی گلوچ کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں اور اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ اپنا نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر پانچ پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے کفیل نے اگر آپ کے اوپر غلط حروب لگایا ہے اور آپ نے اس کی شکایت جو ہے لیبر کورٹ میں درج کرائی ہے پھر آپ کا کفیل جو ہے وہاں پر جو حاجری کی تاریخ دی گئی ہے اس پر نہیں پہنچتا ہے دو بار تو ایسی صورت میں بھی پھر آپ کو اجازت دے دی جائے گی کہ آپ اپنا کہیں دوسری جگہ نکل کفالہ کرا سکتے ہو اور اس کے علاوہ نمبر 6 پہ بتایا گیا ہے کہ کفیل نے کفیل کے پاس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو ورکر جو ہے آتا ہے کمپنی میں یا کفیل کے پاس میں تو نبی دن کا ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے اس میں جو کفیل کمپنی ہوتا ہے وہ اپنے ورکر کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم نے اس کو بلایا ہے کیا یہ ہمارے کام کے لیے suitable ہے یا نہیں ہے اور ورکر کو بھی یہ چانس دیا جاتا ہے کہ جس کفیل کے پاس میں آیا ہوں کیا وہ کفیل میرے لئے ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو کام مجھے بتایا گیا تھا کونٹریکٹ میں کیا وہی کام مجھ سے کرایا جا رہا ہے اگر سب کچھ جو ہے ٹھیک ہوتا ہے تو پھر جو کونٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کنٹینیو کر دیا جاتا ہے نہیں تو تو آپ بھی نبی دن کے اندر جو کونٹریکٹ ہوا تھا اس کو ختم کر سکتے ہیں یا جو آپ کا کفیل ہے اگر وہ جو ہے آپ کو پسند نہیں کر رہا ہے آپ کے کام کو پسند نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کے کونٹریٹ کو ختم کر سکتا ہے تو ایسے صورت میں بھی آپ کو پھر اپنے کفیل کی مرجی کی ضرورت نہیں ہے اس کی بینہ مرجی کے ہی آپ کسی دوسرے کفیل کے پاس نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر ساتھ پہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا کفیل ہے جس نے آپ کو بلائے تھا وہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ سے کام کراتا ہے تو سب سے یاد شکایت مجھے لگتا ہے گیر کیونکہ یہی ہوتی ہیں آپ اور میں بھی پرسنلی کافی سارے ایزر ڈرائیورز کو جانتا ہوں جس کفیل کے پاس وہ آئے تھے ان کے پاس تو وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی کام کراتا ہے کہ ان کے بچوں کو اسکول میں چھوڑ دو یا ان کو ہسپیٹل میں چھوڑ دو یعنی بہت کام کرائے جاتا ہے یعنی جو کفیلیں وہ دوسروں کے لیے کام کراتا ہے تو اگر آپ کے پاس میں اس کا ثبوت موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کفیل کی مرجی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی بینہ مرجی کے کسی بھی کفیل کے پاس میں نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر آٹھ پہ بتایا گیا ہے کہ کفیل آپ سے کوئی ایسا کام کراتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے چاہے وہ گھر کے اندر کام کرا رہا ہو یا گھر سے باہر کام کرا رہا ہو یعنی جس سے جو ہے آپ کی صحت کو خطرہ ہو ایسی صورت میں بھی آپ اپنا نکل کفالہ کسی دوسرے کفیل کے پاس کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آخری کنڈیزن بتائی گئی ہے آپ کا کفیل جیل میں ہے یا سفر میں ہے یا کسی وجہ سے وہ آپ کی سیلری نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں بھی پھر آپ کو اپنے کفیل کی مرجی کی ضرورت نہیں ہے اس کی پرمیزن کی ضرورت نہیں ہے اس کی بینہ مرجی کے ہی آپ کسی دوسرے کفیل کے پاس نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اور یہاں پر منسٹری آف ہیما ریسورس اور سوسل ڈیولیمنٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی پرانے قانون تھے نکل کفالہ کے بارے میں یعنی ڈومسٹک ورکر کے بارے میں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ نئے قانون جو ہے آج سے ہی شروع ہو گئے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھے قانون ہے تو یہاں پر جو یہ چیزیں بتائے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اکثر جو ہے لوگوں کے ساتھ میں یہ چیز ہوتی ہے تو اب جو یہ ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے پاس میں ثبوت موجود ہے تو پھر ایسے صورت میں ان کو اپنے کفیل کی مرجی کی ضرورت نہیں ہوگی وہ اس کی بنا مرجی کے ہی کسی دوسری جگہ اپنا نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی ربکندر اب یہ گولڈ کا ریٹ کافی کم ہو گیا ہے اگر کوئی بھائی گولڈ خریدنا چاہتا ہے تو بلکل آپ کو گولڈ خرید لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر خبر آئی ہے 21 کریٹ سونے کی ایک گرام کی قیمت 192 ریال ہے اس کے علاوہ 24 کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت 219.43 ریال ہے جبکہ 22 کریٹ سونے کی قیمت 201.14 ریال ہے 18 کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت 164.57 ریال ہے اس کے علاوہ 14 کریٹ سونے کی قیمت ایک گرام کی 128 ریال ہے ریٹ ابھی کافی کم ہو گئے ہیں اگر کوئی گولڈ خریدنا چاہتا ہے تو بالکل آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جوزاد کے ٹویٹر اگاؤن پر ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ 2017 میں حج کی خلاف ورڈ جی کی وجہ سے ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا تھا یعنی وہ گیر قانونی طریقے سے حج کرنے کی کوشش کر رہے تھے جن کو پکڑ لیا گیا پھر ان کو پکڑ کے ان کا فنگر پرنٹ وغیرہ لینے کے بعد میں ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا تھا تو ان کا سوال یہاں پر یہ ہے کیا وہ دوبارہ سے حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو یہاں پر جوزاد نے اس کا جواب دیا ہے کہ جن لوگوں کو حج کی خلاف ورڈ جی کی وجہ سے پکڑ کے ان کا فنگر پرنٹ لینے کے بعد ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کے اوپر دس سال کی پابندی لگا دی جاتی ہے دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو نیا قانون ہے سعود عرب کا اگر کسی کو بھی یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا تھا یا اب جو ہے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو نئے ورک ویجا پہ تو وہ کبھی بھی نہیں آ سکتے لیکن جو لوگ حج کی خلاف ورڈ جی کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر دس سال کی پابندی لگا دی جاتی ہے اور دس سال کے بعد میں وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو یہ کوئی جرور جانکاری آئی تھی کوئی جرور خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ